کیا ہے ہمارا مقصد زندگی؟ میں پوری انسانیت کی بات نہیں کرتا میں پوری امت مسلمہ کی بات نہیں کرتا میں اپنی اور آپ کی بات کرتا یہ جو دائیانِ اللہ ہیں یہ جو اسلامی انقلاب کے پیغامبر ہیں یہ جو زمین پر اللہ کا نظام برپا کرنا چاہتے ہیں ہمارا مقصد زندگی کی ہے کسی کے پاس سیمسنگ کا فون ہے تو آئی فون آجائے کسی کے پاس آئی فون 7 ہے تو آئی فون 11 ہو جائے کسی کے پاس ڈیل کا لیپ ٹاپ ہے تو ایچ پی کا آجائے ایچ پی کا ہے تو ایپل کا آجائے اپنا مقصد زندگی یہ بنائے ہوئے کہ ذرا پڑھ لکھ کر قابل ہو جائیں گے تو بڑا سا بنگلہ بنائیں گے اس میں اچھی سے گاڑی رکھیں گے ایک پورا سائی زندگی گزاریں گے اور یہی ہمارا مطمئعی نظر ہے یہی ہمارا الٹی میٹ گول ہے اگر تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں تو اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ جب یہ تعلیم مکمل کریں گے تو ڈگری کا پرچہ کسی کے پاس گروی رکھوا کر کچھ ٹکے اس سے وصول کریں گے اور اس پر اپنی پوری زندگی گزاریں گے اس کے علاوہ کسی کا کوئی مطمئعی نظر ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں جس نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے اس بے وقت اور اس بے حیثیت دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یہ انسان اپنی ساری صلحیتیں اپنے سارے وسائل اپنی ساری تقودوں لگا دیتا ہے یہ انسان اسی کے اندر گم ہو کے رہ جاتا ہے اور جب ان حالات کو دیکھتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ صحابہ کے ساتھ موجود تھے اور کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ کفار مسلمانوں پر اس طرح ٹھوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا دسترخان پر ٹھوٹ پڑتا ہے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ دنیا سے محبت کرنے لگیں گے اور موت سے نفرت کرنے لگیں گے میرے دوستوں اور ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین کا یہ کام کیا اور اپنے صحابہ یعنی آمد الناس کو اس جانب بلایا اور شہدت علی الناس کا فریضہ سر انجام دیا اور جن لوگوں نے ان کی اس دعوت پر قبول کیا وہ صحابہ اکرام کہلائے جو بنیادی بس ان کے اندر پیدا ہوا تھا وہ ایمان کا بس جس کی جانب قرآن مجید بار بار نشاندہ ہی کرتا ہے ان سے نہیں کہتا کہ جو ایمان جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ ان سے کہتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کر دیا کہیں کہتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے ہو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس امت کا مقصر وجود بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے آغاز میں کہتا ہے کہ اور پھر کونے تقوے والے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں یہ کیا ہے قرآن مجید کس جانب متوجہ کر رہا ہے یہ اہل ایمان کس جانب پکار رہا ہے اجھے اقبال نے کہایا تھا کہ خدت نے کہ بھی دیا اللہ اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ زبان سے مسلمان کہہ دینا یہ احمد عبداللہ عبدالرحمن نام رکھ دینا یہ اسلامی جمعید طلبہ کا کارکن اور رفیق ہو جانا یہ جمعید کی اجتماعیت میں بیٹھ جانا اگر یہ آپ کی زندگی کے ultimate goals کو چینج نہیں کر رہا یہ آپ کا مقصد زندگی اور مطمئن نظر تبدیل نہیں کر رہا یہ آپ کا زندگی گزارنے کا دھن تبدیل نہیں کر رہا یہ انسانوں کو اور معاشروں کو پرکنے کا میار تبدیل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی وہ کیفیت ہمارے خلوک پر نہیں اتری ہے